زاویہ زاویہ دو ایسی شواؤں کا یونین یونین کا مطلب مجموعہ ہوتا ہے جو ایک مشترکہ نکتہ سے شروع ہوتی ہیں یہ دیکھیں ایک شواؤں یہ جا رہی ہے اور ایک یہ جا رہی ہے دونوں کے سینٹر میں جو ایسے درمیان میں بنے گا وہ کیا ہوتا ہے زاویہ یہ شوائیں زاویہ کے بازو یعنی یہ جو ہیں یہ بازو ہیں گے اور مشترکہ نکتہ یہ یہاں پر مشترکہ زاویہ کا راست کہلاتا ہے یعنی یہ جو نکتہ ہے سینٹر اس کو اس کا راست بھی کہتے ہیں تو دو شوائیں جب بھی کٹھی چلیں گی کہیں سے ان کے درمیان جو بنے گا وہ کیا ہوتا ہے زاویہ ٹھیک ہے زاویہ مستقیم سٹریٹ اینگل زاویہ جو مستقیم ہے وہ ایک سو اسی کا ہوتا ہے اور یہ دو قائمہ زاویوں کے برابر ہوتا ہے زاویہ مستقیم کیا ہوتا ہے ایک سو اسی اور دو قائمہ یعنی نوے پلس نوے قائمہ کہتے ہیں نوے کے انگل کو نائٹی پلس نائٹی ایک سو اسی ہوتا ہے نا زاویہ مستقیم کے دونوں بازو محالف اطراف میں کھلتے ہیں یعنی ایک ادھر جا رہا ہے اور ایک ادھر جا رہا ہے ٹھیک ہے زاویہ مستقیم کتنا ہوتا ہے ایک سو اسی کا تو یہ آپ کے سامنے بنا بھی ہوا ہے پیپر میں جب لکھیں گے ایسے آپ نے اس کی شکل بھی بنانی ہے اور زاویہ کی بھی ایسے شکل بنا کے دکھانی ہے ساتھ قائمہ زاویہ قائمہ یا رائٹ اینگل دی ہوئی شکل ایک قائمہ زاویہ کی ہے یعنی یہ والی ایسے L بناتا ہے ادھر سے ادھر کو بھی بنا سکتے ہیں اور ادھر سے یعنی ایسے بھی بنایا جا سکتے ہیں ایسے بھی بنا سکتے ہیں یہ بھی نوے کا یہ اور ایسے بھی بنا سکتے ہیں قائمہ زاویہ نوے کا ہوتا ہے یعنی یہ L بناتا ہے اور جہاں بھی کہیں یہ ایسے ڈبا بنا ہونا تو یہ قائمہ زاویہ ہی ہوتا ہے نوے کا ہوتا ہے اب میر میں نے یہ اینگل کی لامت ہوتی ہے زاویہ کی A, O, B جو اینگل ہوتا ہے وہ سینٹر میں ہوتا ہے عام طور پر ٹھیک ہے O اینگل کو ظاہر کر A اور B کی ہے اس کے بازوں میں بھی ہم نے یہ پڑھ لیا ہوئے اس کے بعد ہے ہادہ زاویہ اینگل ہادہ زاویہ زیرو سے بڑا ہوتا ہے اور نوے سے کم ہوتا ہے جو O ہے یہ ایک ہادہ زاویہ ہے ٹھیک ہے دیکھو نا زیرو سے بڑا ہے لیکن نوے سے چھوٹا ہے نوے کیسے بنتا ہے ایسے بالکل سیدھے انگل جو ہوتا ہے زیرو یہاں سے زیرو سے بڑا ہے نوے سے چھوٹا ہے تو یہ کیا ایک حدہ زاویہ یا acute angle ہے منفرجہ زاویہ obtuse angle یہ نوے سے بڑا ہے نوے کیا angle ہوتا ہے بالکل سیدھا نوے سے بڑا ریکسوسی یا نیچے ہوتا ہے ایکسوسی سے چھوٹا تو یہ کیا ہوتا ہے ایک منفرجہ زاویہ یہاں جو کیوں ہے یہ کیا ہے منفرجہ یا obtuse angle ہے reflex angle یا زاویہ منعکس یہ ایکسوسی سے بڑا ہوتا ہے اور تین سو ساٹھ سے کم ہوتا ہے تین سو ساٹھ کیا ہوتا ہے پورا سرکل ہو جائے سے ایکسوسی سے جو بڑا angle ہوتا ہے اور تین سو ساٹھ سے کم ہوتا ہے وہ یہ پیپر میں جب آپ کریں گے تو یہ فگرز بھی ساتھ بنائیں گے اس کی angle ہے یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے تو یہ زاویہ ہو گیا منقسم قائمہ حادہ منفرجہ منقص ٹھیک ہے یہ سارے ہم نے پڑھ لیا ہے مساوی زاویہ ایسے دو زاویہ جن کی مقداریں مساوی ہوں برابر ہوں وہ کیا ہوتا ہے مساوی زاویہ یہ اگر غور سے دیکھیں تو یہ بالکل زاویہ اور زاویہ آپ ایسے بھی بنا سکتے ہو یعنی ایک angle یہ اور ایک angle یہ اس کا نام اے رکھ دو اور اس کا نام ٹھیک ہے مسال ہی لینی ہے نا آپ نے تو جو بھی دو زاویہ برابر ہوں گے وہ مساوی زاویہ یا ایکول angles کہلاتے ہیں متصلا زاویہ adjacent angle adjacent کا مطلب بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ ایک ہی مشترکہ راس یہ راس ہوتا ہے center اس پر بننے والے دو زاویہ جن کا ایک بازو مشترک ہو مثلا یہ ایک angle ہے اب اس کے لئے بھی یہ وہی ہے اور جب یہ بنائیں گے تو اس کے لئے بھی یہ ہی ہے ٹھیک ہے بی ڈی یہ والا مشترک ہے بی یہ والا angle بنائیں گے تو اس میں بھی یہ ہی آ رہا ہے اور یہ والا بنائیں گے تو اس میں بھی بی ڈی آ رہا ہے تو یہ ایک angle ہے اور یہ دوسرا angle تو ایک ہی راس کے اوپر یہ بھی بن رہا ہے اور یہ بھی بن رہا ہے یا ساتھ ساتھ جو angle ہوتے ہیں ان کو متصلہ جڑے ہوئے یا adjacent angles کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آگے ہا جی complementary زاوی ہے کوئی سے دو زاوی ہے اگر ہم ان کو جمع کریں تو وہ 90 بن رہا ہے ان کا مجموعہ تو وہ complementary زاوی کلاتے ہیں جیسے یہ دیکھیں ایک figure ہے اب یہ 90 کا angle ہوتا ہے لیکن اس میں دو angle ہے ایک یہ اور ایک یہ ہے اس کا مطلب ہے دونوں کو add کریں گے تو یہ 90 بننا چاہیے تو یہ یعنی زاویہ اے اور زاویہ بی یہ کیا ہے ہمارے complementary بھی ہیں اور متصلہ بھی ہیں ساتھ ساتھ ہیں تو اس طرح ایک angle یہ ہے اور ایک یہ ہے یہ 30 اور وہ 60 ہے دونوں کو کٹھا کریں تو 90 بنتے ہیں تو angle اے اور ڈی یا زاویہ اے اور زاویہ ڈی یہ بھی کیا ہیں complementary پیپر میں جب لکھیں گے تو یہ مسالے آپ نے مسالے لگا کے ساتھ لکھ رہی ہیں complementary زاویہ پھر کیا ہوئے جن کو جمع کریں تو وہ کیا بنے 100 یعنی 90 بنے تو وہ complementary زاویہ ہوتے ہیں supplementary اب اگر جمع کریں تو 180 تو وہ supplementary angles کہلاتے ہیں اور ویسے ہم نے پیچھے پڑا تھا اس کو ہمیں زاویہ مستقیم یا straight angle بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ پورا ہی بن رہا ہے لیکن ایک یہ اور ایک یہ alpha جمع بیٹا alpha اور بیٹا یا a b کہہ لو اپنی ذبان میں تو یہ supplementary زاویہ اور متصلہ بھی ہیں کیونکہ ساتھ angles کیونکہ جمع کرنے سے کیا بن رہا ہے 180 ایک ساتھ بن رہا تو کیا ہوتے ہیں یہ supplementary زاویہ کہلاتے ہیں راسی زاویہ راسی زاویہ ایسے دو زاویہ ہوتے ہیں جو متقات حطوط یعنی جو حطوط ایک دوسرے کو کٹے نا ان میں بنتے جن میں ہر ایک مقدار زاویہ مستقیم سے کم ہوتی ہے یعنی 180 سے وہ کم ہونا چاہیے اب جو یہاں اے اور اس طرح بی یہ آپس میں کیا ہے راسی زاویہ اسی طرح یہاں جو سی اور یہاں ڈ ہے یہ آپس میں کیا ہے راسی زاویہ پیپر میں آئے گا تو آپ نے شکل بھی بنانی کی